وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعَدْ فَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ عَمِلَا صَالِحًا مِّنْ زَكَرٍ أَوْ عُنْسَاءِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عزرات محترم آج کا یہ پروگرام مستاذ العلماء مفتی آزم پاکستان جانشین مفتی آزم پاکستان عزقبلہ علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نائمی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں انعقاد فزیر ہے جناب محترم صاحبزادہ حافظ القاری محمد یاسر عرفات شمس صاحب جنہوں نے بڑی میند اور بڑی کوشش جنہوں نے بڑی میند اور بڑی کوشش اور در رات ایک کیا اور پھر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ اتنی میند کیا ہے جتنا کہا جائے اتنا کم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں میری جماعت کے عظیم اور جید علمات شریف فرما ہیں ہم جتنا بھی حضر قبلہ عاشق رسول مفقر اسلام حضر قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نائمی رحمت اللہ علیہ آپ کو خیراجِ عقیدت جتنا پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی چاہے نہ اسے رسالت کا مسئلہ ہو چاہے عظمتِ صحابہ کا مسئلہ ہو یا مزارات کی بقا کا مسئلہ ہو ڈاکٹر سرفراز نائمی رحمت اللہ علیہ ہمیں سب سے آگے نظر آئے بڑے بڑے جوان خدیب وہ پیچھے نظر آتے اور ڈاکٹر سرفراز نائمی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ایک نام تھا آپ کا علم میں عمل میں تقوے میں اور مہمان نوازی میں ایک نام تھا ان کا ابھی شہادت سے پندرہ دن قبل حضر قبلہ علامہ مولانا محمد عارف نوری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں اجلاس تھا تو وہاں جب ہم پہنچے کافی علماء شمالی لاہور سے بھی تھے تو ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب قبلہ ہم سے پہلے وہاں موجود تھے اور دو تین اجلاس آپ کر کے وہاں تشریف لائے تھے موٹسیکل پہ ایک گل برک میں تھا اس کے بعد پھر سبزہ ظاہر آپ تشریف لائے موٹسیکل پہ آپ اجلاس میں شرکت کی تو یہ حضر قبلہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے مسئلہ کی ایک پہچان تھی اور غیر بھی جو ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے جب بھی سر اٹھایا تو ہمیں کچلنے کے لیے ایک ڈاکٹر صرف راد نعیمی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں کہ جن کی فکر آلہ حضرت امام علیہ سنت تاجتارِ بھریلی مجددِ دینوں ملت والی فکر ہے کہ اس وقت بھی اگر وہابیہ نے سر اٹھایا اس وقت بھی اگر رافضی نے سر اٹھایا خارجیوں نے سر اٹھایا تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے کلم کے ذریعے آلہ حضرت نے ان کا ہر چواب دیا تو ڈاکٹر صرف راد نعیمی رحمت اللہ علیہ وہی آلہ حضرت امام علیہ سنت کی فکر لے کر وہی تاتا گنجبک شلی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مشن لے کر ولیوں کا وہ مشن ڈاکٹر صرف راد نعیمی رحمت اللہ علیہ پورا کر رہے تھے آج ہم اپنے وقتوں پہ ناز بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت اور ایسا شخص عطا کیا تھا کہ جو آج کے رسول تھا جس نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات کی ہے اور آپ کی نموز کا تحفظ کیا ہے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بات کی پھر میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمو موسیقی